اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایان سلیم میں ایک اور بلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم ایک ایسے گھر میں آئے ہوئے ہیں جہاں بلیاں راش کرتے ہیں جی ہاں کراچی میں ہم نے شاید ہی کوئی میں نے تو ایسا گھر پہلی بار دے گا ہے جہاں چالیس سے پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ بلیاں ہوں اور وہ گھر کے اندر آزادانہ گھوم رہی ہو ورنہ تو شیلٹر ہوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیاں رکھی گئی ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے پھر کوئی ایڈ اوپ کے لیے جاتا ہے یا کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہاں سے خرید لیتا ہے لیکن اس گھر میں بلیاں نہ خریدی جاتی ہیں نہ فروخت ہوتی ہیں سادیا جو قرنگی نمبر چھے میں جن کا گھر ہے اور یہ بلی والی آنٹی کے نام سے اس علاقے میں مشہور ہیں تو ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں سادیا آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کو بھی ماشاءاللہ یہ شوق ہو گیا یہ شوق کیسے شروع ہوا اور اس گھر میں جو بلیاں ہیں یہ یعنی کہ مجھے تو حیرانگی یہ اور یہ کہ بلیاں ایسے آزادہ نہ کیسے گھوم سکتی ہیں کسی گھر میں یہ جب محبت ہوتی ہے نا تو چاہے بلیاں ہو یا کچھ بھی ہو وہ آزاد ہی گھومتا ہے تو اللہ کا شکر ہے مجھے تو بچپن سے شوق تھا لیکن اب یہ شوق نہیں ہے کیونکہ شوق تو ایسا ہوتا ہے نا انسان نے شوق پورا کیا اور نکال کے پھینک دیا لیکن اس کے ساتھ ہمیں اتنی انسیت اور محبت اور جنون ہے کہ ہم نہ ان کو نکال کے پھینک سکتے ہیں نہ کسی کو اڈپشن پر دے سکتے ہیں نہ سیل کرتے ہیں یہ شوق کیسے شروع ہوا پہلے یہ بلیاں ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس گھر کا ٹور بھی کرائیں گے یہ دیکھیں یہ کمرہ ہے اس کے اندر یہ بلیاں موجود ہیں تو یہ ساری بلیاں اس طرح رہتی ہیں اس گھر میں کھانا پینا ان کا چل رہا ہوتا ہے گھومنا پھڑنا ان کا ہو رہا ہوتا ہے سونا جہاں بھی ان کو دل چاہتا ہے یہ سو جاتی ہیں تو سادیا مجھے یہ بتائیں کہ باشا اللہ اتنی ساری بلیاں ہیں تو کتنی بلیوں سے یہ شوق ہوا اور پھر اب کتنی بلیاں آپ کے پاس ہیں بس دو بلیاں دھی میرے پاس تو وہ تو اسٹریٹ کیٹ تھی جو گھر کے اندر آ گئیں گی پھر وہ اسی طرح چلی گئی ایک بیمار ہو گیا وہ ایدی سینٹر والوں کو دے دیا تھا کیونکہ اس کو کینسر ہو گیا تھا تو اچھا اس کے بعد پھر میرے پاس مومو آئی جو ماشاءاللہ اس وقت چودہ سال کی دو سال کی آئی تھی اس کے بعد ان کی پیداوار بڑھی تو پھر ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے کافی سارے ہو گئے کافی سارے میں نے مطلب وہ لیں کیٹس لیں اڈپشن پہ اور پھر میں نے آپریشن کرا دیا تاکہ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب نہیں بڑھ سکے تو ظاہر میں خرچہ کیسے کر یہ کتنی بلیاں چالیس پچاس سے اوپر ہیں تو خرچہ میں اسی پر آ رہا ہوں کہ ان کی فیڈ ہے ہزاروں روپے کی فیڈ ہوتی ہے اور رودانہ کھلانا مہینہ پھر پورا اور پھر میڈیسنز ویکسینیشن ہے ان کی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا ڈاکٹر کی الگ فیز وغیرہ تو یہ سب کیسے پورا کر لیتی ہیں بس اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اور کیا کہتے ہیں ویکسینیشن کی بھی کرواتی ہوں ابھی کروانی ہے مجھے چھے کیٹس تھے میری اچھا اور رہی یہ کیٹ فوڈ کی بات تو پہلے جو چھے ہزار کا ریف لیکس تھا وہ سب سے اچھی مطلب کالیٹی پہ تھا اس وقت چھے ہزار کا تھا اس وقت وہ بیس ہزار سے اوپر ہے تو ایکو نیچر ہے یہ بھی دیا میں نے یہ بھی سترہ اٹھارہ ہزار پہ پہنچ گیا اب پیٹ لور کے نام سے آرہا ہے وہ بھی سولہ سترہ ہزار کا ہے اب وہ لے رہی ہوں میں اچھا آپ کی بیٹی کو بھی یہ شوق ہوا ہے تو ہم نے تو بھائی گھر میں ایسا دیکھا ہے کہ کسی ایک انسان کو ہوتا ہے شوق اگر بیٹے کو ہے تو پھر بیٹی کو نہیں ہوتا اگر ماں کو نہیں ہے تو پھر بچے کو ہوتا ہے تو پھر ماں کو اعتراض ہوتا ہے گھر میں بلی یا کتہ کیوں ہے تو آپ کی دونوں بلکہ ان کی دونوں بیٹیوں کو اور ان کے شوہر کو بھی یہ شوق ہے یعنی کہ ایک ہی گھر میں سب ہی بلیوں کے شوقین ہیں تو آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور امی کو دیکھ کے آپ کو شوق ہوا تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ دوستے وغیرہ کہتی ہو اے اتنی بلیاں ہیں گھر میں کیسے تم کام کرتی ہو کیسے پڑھتی ہو کیسے سب کچھ کرتی ہو جی میرا نام نورلائن ہے میری دوست فرینڈز دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہوں کچھ بولتی ہیں کہ تم اپنی سٹیڈی نہیں کرفاؤ گی کیسے کچھ ختم کرو تو میں نے کہا نہیں اپنے کیسے کچھ ختم نہیں کر سکتی میں ہر چیز ساتھ لے کے چلوں گی اور یہ کیسے کچھ ختم میرا بچپن سے میرے امی سے مجھ میں ٹرانسفر ہویا ہے اچھا ان کے گھر کا کوئی شپ ٹور کرواتے ہیں آجائیں سادیاں آپ لوگ بھی آجائیں بلیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہاں رہتی ہیں کیونکہ ہم نے بلیوں کے لئے ایک مقصود جگہ دیکھی ہے کوئی بھی گھر میں جائیں ان کو ایک جگہ میں خاص کر رکھا جاتا ہے جہاں وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں اور دادا ان کو گھومنے پھڑنے نہیں دیا جارہا ہوتا لیکن یہ دیکھیں اب یہ ہم سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور یہاں نیچے بلیاں ہیں اور یہ اسی طرح پورے گھر پر راج کرتی ہیں اور بڑا ان کا خیال رکھا جاتا ہے خدمت ان کی کی جاتی ہے تو میں اوپر بلیاں اتنی تھی نہیں اب نیچے آپ کو لے کے اس لئے آیا ہوں کہ یہ دکھا سکوں کہ بلیاں کتنی ہیں یہاں پہ تاکہ آئیڈیا ہو کے یہ گھر کے اندر شوق ہو رہا ہے پورا اور یہ جانوروں سے ایک حسنہ سلوک کی امدہ مثال بھی ہے اور سب سے بڑا جو سب سے بڑا مشکل کام ہے ان کی دیکھ بھال تو سادھیا یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ ظاہر ہے یہ ساری ٹرینڈ بھی نہیں ہوتی ہوں گے آپ جس طرح بتا رہی ہیں تو ان کی صاف کرنا ان کی گندگی اور پھر ان کو دوبارہ نہلانا سب کچھ کرنا یہ کیسے کرتی ہیں اس کے لئے کتنا وقت چاہیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے اچھا خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے یہ میری بیٹی ہی کرتی ہے میرے بس میں تو نہیں ہے میرے کیونکہ یہ پنجے بہت مارتی ہیں اور میری بیٹی کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں مجھے ان کو کنٹرول کرنا نہیں آتا بس میں ان کا خرچہ وغیرہ اٹھا لیتی ہوں یا ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتی ہوں یا باقی رہی محبت وہ تو ہم کرتی ہیں لیکن سب سے مشکل مرحلہ وہی ہوتا ہے جو ان کی گندگی صاف کرنا ہے وہ جو کہ میری بیٹی پہلے کرتی تھی اب جو ہے بڑی والی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے ہر لوگ پڑوس والے یا کوئی رشتدار ہے وہ کہتے ہوں گے یار اتنی بلیاں ان کے گھر پہ جائیں ہیں کھانا ہمانا لوگ ہمارے آپ کو پتہ بڑا اس بات کو ایشو بناتے ہیں کہ یار اس کے روحیں وہ نقصان دے ہوتے ہیں وہ سانس دمہ ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ کیسے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو رہتے ہیں اس میں ہمیں تو کچھ مسئلہ نہیں ہوا ان سے جی ہاں ہم یہ کہتے ہیں لیکن دیکھیں لوگوں کی سوچ نہیں بدری جا سکتی ٹھیک ہے نا ان کے اپنا اپنا وہ ہے نہیں ان کو شوق تو ہم زبردستی تو ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے تو جس کی مرضی ہوتی ہے وہ ملتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی نہیں ملتا کون سے بلی آپ کو سب سے زیادہ یہاں پہ پھسند ہے یہ دیکھیں بلیاں کس طرح گھومنی ہے دیکھیں چہر ہے اس پہ آری جا رہی ہیں کھانا پینہ ان کا چلنا ہوتا ہے وہ دیکھیں وہاں بیٹھی ہوئے بلی تو بڑا یہ ایک آزادانہ ماحول ہے یعنی کہ کوئی ان پہ پابندیاں نہیں ہیں ادھر نہیں آسکتی ہیں ادھر نہ آجائیں یہ ایک آپ نے ان کو کھلا ڈھلا ماحول دیا ہے تو اس گھر میں آپ لوگ کیسے رہتے ہیں یہ کیسے رہتی ہیں کیونکہ پھر آپ کو تنگ بھی کرتی ہوں گی سونا ہونا کوئی چیزیں ادھر ادھر برتن برتن پھینک دینا جس طرح آپ نے ان کو کھلا چھوڑا ہے جی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ساری نیچے تھیں یہ ماشاءاللہ پچاس کی پچاس ساٹھ تھی میرے پاس پہلے تو ساری ساٹھ کی ساٹھ بلیاں نیچے ہوتی تھی اور جب ہم سوچا دیتے ہیں ہمارے پر جمبے مارتی تھی ہمیں اٹھا دیتی تھی یہ ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کر رہا کہ میری بچے نے بولا کہ ہمارا کمرہ ہے امی انہوں نے بڑے شوق سے بنوایا تھا پنگ کلر کا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوا ٹائل بھی لگے میں کلر بھی ہوئے ہیں انہوں نے بولا ہم اپنے کمرے کی قربانی دیتے ہیں آپ ان کو اوپر رکھیں اور یہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی بلیاں نیچے رکھ لی ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ ناشتہ کرتی ہیں ہم سے پہلے یہ پہلے آ جاتی ہیں دسترخوان پہ آپ پراتھا وغیرہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں یہ جی ہمارے ساتھ آزاد رہتی ہیں بھئی آپ بتائیں آپ کو یہ شوق کیسا ہے ان کے بغیر گزارہ ممکن ہے اگر ان کو بلیوں کو نکال دیں آپ کی زندگی سے تو کیا لگے گا زندگی کہاں آگئی پھر پینڈروف سائلنس سنا ہے نا آپ نے جب یہ کیٹ سارے نکل جائیں گی اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو لیکن اگر ان کے بینہ تصور کیا جائے تو پھر ایسا یہ کہ بہت سنناٹا ہو جائے گا اور پھر سنناٹا کی بینہ زندگی میں جینے کو زیادہ نہیں ہوتا یہ یہ بلی یہ دکھاؤ یہ یہ ایجرد ہے نا ہی آپ نے بتایا یہ یہ دیکھیں یہ بڑی عمر ہے اس کے شیف کروائی تھی بار بہت لمبے تھے گرمی کی وجہ سے ان کو سب کچھ پتا ہے اس گھر میں جتنی بلیاں ان کے نام ان کی عمر ان کی نسل اور کیا ان کا کس طرح ان کو ماحول چاہیے یعنی کہ ایک انسان کو انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے بلیوں سے بلکل اس طرح سادھی اور ان کی بیٹیوں کو ہے آپ کے شوہر آپ کو منع نہیں کرتا یہ شوک چھوڑو اتنا خرچہ ہے فضول میں خرچے کا تو کبھی بولا نہیں انہوں نے خرچے کا کبھی نہیں بولا بس کہتے ہیں کہ محدود کر لو تاکہ ان کے لئے بھی آسان ہو اور ہمارے لئے بھی آسان ہو بس اور کوئی بات نہیں ہے یہ سادھیہ اور ان کا یہ شوک ہے اور یہ شوک کا جنون ہے کہ اتنی بلیوں کو گھر میں پالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ورنہ تو ایک بلی پالنا مشکل ہو جاتا ہے لہو اس سے پیدار ہو جاتے کچھ دنوں میں نیا نیا لوگوں کو شوک چڑھتا ہے وہ لے لیتے گھر میں لیکن سمالنا آسان نہیں ہوتا پھر چھوڑ کے جانا اس کی پھر کیر کرنا گھر میں جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو بلی کس حال میں مر جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے تو یہاں تو بلیاں ہی بلیاں ہیں تو یہ منیج کس طرح کر رہی ہیں اور ان کو جس طرح انہوں نے رکھاو ہے بہت بڑی بات ہے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی